اسلام علیکم ناظرین اپسوڈ ایر کے شروعات میں عثمان بے والدہ اسمیحان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمیں روپنے کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی وہ فتوہ جائی رکھیں گے انہیں گول کلے میں کورنور اور تربیر بے کے پاس جاتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ گلر رستے پر جل رہے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ کے رستے پر جل رہے ہیں لیکن اسمیحان سے الگ ہو کر والدہ سلطان اسمیحان کانتا کو زنوز کے ساتھ مل کر اسمیحان کے خلابی توحات کر لیتے ہیں اسمیحان بے کو پروسار کی طرف اپنی کراگا کی طرف نکل پڑتے ہیں اسمیحان بے کالپ جو کے والدہ پر نظر رکھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے والدہ اسمیحان سے مار دیتی ہیں بائندر بے علوو سے کہتا ہے کہ والدہ سلطان کا حکم ہے اسمیحان پر انتظار کیا جائے اسمیحان بے پر حملہ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے میں تمہارا غلام نہیں مجھے بدلے میں مارا تمہارا جا کر ہی سار چاہیے کراگا پر پہنجے کے بعد اسمیحان کو پہنچا تھا کہ تو کوئی بے منجنی کر لے کر وہاں نہیں پہنچے اتنے میں والدہ سلطانی نے گول میں تردود بے کے پاس شلی جاتی ہیں اور انہیں اسمیحان بے کے خلاب بھرکاتی ہیں اسمیحان بے کے ساتھ جنگے کی شہید کھوئے تمہیں اس سے زیادہ کا حق رکھتے ہیں اسمیحان بے کہتا ہے کہ اگر تمہاری منجنی کر لے کر نہیں آئے تو میں ان کا سہر دھر سے الگ کر دوں گا بائندر بے موکی پر چھوکا مار کر آل چکر اور اب تمہارے کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بے گہتوز سے آل چکر کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں علوو کہتا ہے وہ کوپر حضار میرے گا اسمیحان بے کے حملہ کی جگہ وہ بتا کروالے گا کہتے ہیں کہ باز انتی سے تمہاری بابادر تب ثابت ہوگی جب تم بودھ پرستیس ہو کے رسائی ہو جاؤ گا وہ کہتا ہے میں اس بار میں سوچوں گا تلکی بے منجنی کے لے کر کراہ گا پہنچاتے ہیں والدہ سلطان اسمیحان مارتہ کو لاتھی ہوں لے کہتے ہیں مجھے بتا تم پھر گو اور تم میرے ساتھ میرے کار کام کروگی تلکی بے پھر سے مارا مارا جاگتا ہاتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں اسمان بے اسے میں آپ کو اللہ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نفس کے غلام کے ساتھ جنگیں نہیں کر سکتے اس لئے وہ جا سکتے ہیں مال ہون ہاتون میں مافک دردہ والدہ سلطان کے ہاتھ ہائیو لے کر جاتی ہوں اور وہ مارتہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہے جاتی ہاں آل چی چک اکتے مور کا بتاتی کہ بہندر بے نے بینگے ہاتون سے اس کا آت مانگ لیا ہے تو گد بے کے جانے کے بعد اسمان بے کو پریشان دیکھ کر بہلا ہاتون کہتی ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم سب مل کر جنگیں کریں گے اور مزید فتحات کریں گے اب کمور آل چی چک کو لے کر اپنے سے چک باب ہو جاتا ہے اور ساری پریشانی ہوں ان کو بتاتا ہے بہندر بے ان کا پیچھا کرتے ہوئے قرارگاہ تک پہنچاتے ہونا ہے قرارگاہ کا بتا چل جاتا ہے اور اسمان بے اور اکتم بے کو ماروار جاک پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ اکتمور کرشتہ آل چی چک کے لئے لے کر آ رہے ہیں ادھنے میں بہندر بے والدہ سلطان سے کہتے ہیں کہ سارا باپی اس کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آل چی چک رشتہ اس کے لئے مانگے وہ مان جاتی ہے اور کہتے ہیں کو لوف سے کہا ہے آج رات عثمان بے کی کراغا کو جلا دے وہ بدلے جو چاہے گا سمیلے ہو اور عثمان بے یعنی شہر جاکمال ہونا تو ان کو رشتہ بارے ہوتا تھا شہتون نرازہ جاتی ہیں اکتمور ان کو بناتا ہے اکتم ایک تک اس مان میں کبھی گام پہنچ جاتا ہے بینگے ہوتون اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ان کو رشتہ نہیں دیں گی اکتم ایک کہتے ہیں کہ وہ آل چی چک شادی اکتمور سے ہی کریں گے اتنے میں والدہ سلطان وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آل چی چک رشتہ بہندر بے کیلئے رشتہ دیں گے یا اس مان بے کو بہلے رشتہ دیں گے جبکہ پہلے وہ رشتہ لے کر پہنچی ہیں اکتم اے بے بے بس ہو جاتے ہیں اکتم اے بے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آل چی چک رشتہ بہندر بے سے کریں گے کیونکہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں والدہ سلطان کے آگے اکتم اے بے گھسے میں ہموشی زماز چلے جاتے ہیں اکتم اے بہندر بے کامی حسین علوف کو اکراغہ کا نقشہ دیتا ہے اور رات تک اسے جلانے کے لئے کہتا ہے والدہ سلطان اکتم اے بے کو دعوت کے لئے مدعو کرتے ہیں اس کے پچھل کوئی وجہ ہے وہ اکتم اے بے کہتے ہیں کہ آل چی چک رشتہ اس کے لئے ضرور لائیں گے والدہ سلطان کی دعوت پر شہدہ والی انہیں منافق کا انجام بتاتے ہیں آل چی سے کام کے لئے دکان پر جانے رکھتے ہیں اکتم اے بے کو اس پر شکھ رکھ جاتا ہے وہ بہندر بے کو اس کے پیچھے پیچھ دیتی ہیں عثمان بے کو فروسہ پر حملہ کرنے کے لئے سب کون کے فرائز دیتے ہیں اور لوف قرارگاہ کو جلانے کے لئے قرارگاہ تک پہنچ جاتا ہے آل چی سے اکتم اے بے کو بتائی کے جگہ پر پہنچ جاتی ہے عثمان بے والدہ سلطان اسمہان کی دعوت کے لئے نکل پڑتے ہیں والا حتومہ ہی پیرا جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت دشمن ہے ہمیں اسے کس جے کو یہاں رکھنا پڑے گا اکتم اے بے کو بتائی کے جگہ پر پہنچ جاتا ہے بہندر بے سے بھی ہوش کر دیتے ہیں وہ پکڑ کے لئے جاتی ہیں بہندر بے ختمہ پہنچ جاتی ہیں اور راجتے سے کہتے ہیں کہ اکتم اے بے افاہ نکلا ہے اسے کے خلاف برکا کے لئے جاتی ہیں عثمان بے والدہ سلطان کی دعوت پر پہنچ جاتی ہیں انہیں بہت سے باتوں میں لاجواب کر دیتے ہیں گاندہ خزون نے اس تخت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کا ایک لوتا وارث ہے قرارگاہ میں بلہ ختمہ سب کو کفر ازار کی فتح کے لئے اپنے فتائب پر جانے کے لئے کہتے ہیں کہ علوفاں پہ حملہ کر دیتا ہے منجنیکوں کو جلا دیتا ہے والدہ سلطان درار ڈالنے کے لئے علادین کو سفید گرورہ روحان بے کو تلمہار تحفے میں دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت پر ایک اور مہمان بھی ہے اسمان بے ترکو بے کو دیکھرانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے دعوت کا رستہ چھوڑ کر میرے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو بہلا حطوع نے فریق اور علوف کے ساتھ ڈٹ کر لڑتی ہیں اکیلے وہ کہتا ہے کہ وہ اسے مار کر اسمان بے کو بڑا نقصان پہنچائے گا اسمان بے ترکو بے سے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے مجھے یا میرے سپائی کو نقصان پہنچا تو میں تمہارا سردار سہلہ کر دوں گا والدہ سلطان کہتے ہیں کہ یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے گا کون کس کا سردار سہلہ کرے گا ادھر میں والدہ سلطان کا آدمی آ کر بتاتا ہے کہ کوپروہ سار کے قریب ایک کراگرہ پر اعلوف نے حملہ کر دیا ہے وہ کہتا ہے یہ کراگرہ کہ اس لیے سب پریشان ہو جاتے ہیں اسمان بے کہتا ہے وہ کراگرہ میری اور میں فیصلہ کروں گا کہ کس کا سردار سہلہ کرنا ہے ترکو بے کو بلانا اور اسمان بے کو حملے کی حبر دینا یہ والدہ سلطان کا ایک کھیل تھا ان دونوں کے بیچ میں درار ڈالنے کے لئے ناظرین اقرام کیا اسمان بے اور تو بے کوئی کھیل رہے ہیں آج جانے کے لئے اگلی کس طرح ہمارے سا بنے رہی ہے خدا حافظ